اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پی کے جانوار ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش شمدید کہتے ہیں آج اس ٹیم میں ڈولی شہین منڈی میں موجود ہوں اس کو ملوانا موڑ منڈی بھی کہتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی منڈی ہے تو سب سے پہلے پھلیس دوستو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل ایکن کو دبا لیں تو یہاں کی یہ تفصیلی ویڈیو ملوانا موڑ منڈی کی بناتا ہوں تو بھائی سے مکمل انٹرویو بھی لیں گے تو سو ویڈیو کا این تک اگر آپ دوست دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو منڈی کی ریٹ وغیرہ کے بارے میں مکمل طور پر پتہ چل جائے گا سو ویڈیو کا این تک دیکھیں گے آج چلیں بھائی کا انٹرویو لیتے ہیں مالکہ نمبر بھی شیار کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی اپنا نام کیا ہے کس جگہ سے فتح پر زلالی فتح پر زلالی اپنا نمبر شیار کر دیں 0308 0308 0308 0308 918 منڈی کے علاوہ بھی مال ہاتھ ہے مجود اگر کوئی بھائی آپ کا منڈی فارم کا ویزر کرنا چاہے مل جائے گا چلو ان کا انٹرویو دیں تو یا اس ڈیمانڈ بتائیں انشاءال انگلیش ہے جی انگلیش نسل کی بچڑی اچھا کھیری جینگر مونی ہے انگلیش نسل کی بچڑی ہے اچھا اس نے کی ڈیمانڈ ہے ایک لاکھ پندر رہا ہے ایک لاکھ پندر رہا ہے کیونکہ انگلیش نسل کی ہے یہ ساتھ فریز یا نسل کی اس کی عمر کتنی ہوگی تقریبا یہ فریز یہ ہے دس مہینے تقریب دس مہینے کی کس کی ڈیمانڈ پچانوے ہزار پچانوے ہزار فینل کی تک ہی ہو جاسی فینلو یہ ہو جاسی پچاسی ہزار تک ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا یہ بچڑی یہ بڑی بچڑیوں میں ہم آ چکے ہیں وہ آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں چلے سہیڈ تو تڑی این کرے یہ دو دانتیں کھیری ہے یہ دو دانتیں اچھا یہ جرسی فریز ین کراس ماشاءاللہ یہ ہوا نہ چیک کریں گبن وغیرہ نہیں ہے فیلال اچھا اس کی ڈیمانڈ ایک لاکھ پچھ پنجھا فینل بھائی ایک لاکھ پنجھالیس ہزار تک ہو جائے گی اس کے بعد یہ ماشاءاللہ یہ چیز ہوتی ہے یہ بچھڑیوں کی اصل چیز چیک کی جاتی ہے اچھا یہ کون سی نسل ہے یہ فریز ہے اس کی ڈیمانڈ ایک لاکھ ساٹھ ہزار پاک کی پیار شفقت ہو جائے گی یہ ڈیمانڈ یہ منڈیوں کی ساٹھ ہے یہ بھی فریز ہے نسل کی اس کی ڈیمانڈ ایک لاکھ پنجھالیس ہزار اچھا کھیری بچھڑی یہ بھی کھیری بچھڑی ہے یہ نسل کون سی ہے چولستانی نہیں اس پر اکرات سائی وال اور فریزین گرات یہ بچھڑی ٹھیک ہے گرمیوں وغیرہ ہمیں بھی ٹھیک رہتی ہے جو گرام علاقوں والے لوگوں کے لئے ٹھیک ہے اس کی ڈیمانڈ ایک لاکھ سیدھا ایک لاکھ سیدھا اگلی بچھڑی اگلی بچھڑی ایک لاکھ سترہ دھا نسل کون سی ہے یہ ایک سار سے مونی ہے نسل اسٹیلین ہے اسٹیلین نسل ہے اسلام علیکم اے تندرین مالی بچھڑی لہا اچھا یہ کون سی نسل ہے اسٹیلین نسل اس کی ڈیمانڈ ایک لاکھ سیدھا ایک لاکھ سیدھا یہ چیز ماشاءاللہ کمال کی ہے یہ سیکس ہے ملیز یہ سیکس میں ایک میٹک پھائی سوڑے سیدھا پھوٹوے دھلا سیکسی منگی یہ بچھڑی تمام بچھڑیوں میں کمال کی ہے اس نے ڈیمانڈ ایک لاکھ سیدھا ہے ایک لاکھ سیدھا ہے کھری بچھڑی ہے ماشاءاللہ یہ اصل چیز ہے سیکسی منگی ہے یہ جرسی فریزن کراس ہے اس کی ڈیمانڈ ایک لاکھ تری ہزار ایک لاکھ تیس ہزار چلیں یہ جرسی فریزن کھری بچھڑی ہے اچھا اس کی ڈیمانڈ ایک لاکھ تیس ہزار بریڈر بھی سات موجود ہے یہ بریڈر ہے کھیرہ بریڈر آپ لوگوں کے پاس بریڈر بھی موجود ہوتے ہر ٹائم اس کی ڈیمانڈ ایک لاکھ پچیس ہزار یہ سیل ہو چکی یہ کتنے میں سیل ہوئی ہے اچھا اٹھانویں ہزار میں یہ سیل ہوئی ہے یہ ابھی رہتی نہیں یہ اجرسی ہے یہ اجرسی موجود ہے اس کی ڈیمانڈ ایک لاکھ تیس ہزار اس کی ایک لاکھ تیس ہزار یہ ساہی وال کا راس ہے اس کی ڈیمانڈ ایک لاکھ پچھ پنجہ ہزار کھیری ہے دو دن کھیری ہے یہ گرم علاقوں کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بڑے کاد کارٹ رکھنے والے اس کی ڈیمانڈ دو لاکھ ڈیمانڈ کھیری ہے دو دن یہ چار دن یہ باقی کی سیل کی ہیں یہ والی چلو بیٹھیں چھوڑ کتنی بچری ہیں ایک دو تیس سات کس پرائس میں یہ لاکھ روپے بچری سیل ہوئی ہیں ٹھیک ہے سر برحال بھائی ایک لاکھ بتا رہا ہے ابھی آپ خود بتا سکتے ہیں ایک لاکھ کی ہیں یہ نہیں ہیں برحال ہوں گی کوئی باتا نہیں منڈیوں کے ساتھ سے جو ریٹ چڑھ رہے ہیں ابھی دوستوں کو تمام بچرییں دکھا دیئیں جو بھائی کے پاس مجود تھی بھائی کا سٹارٹنگ میں نمبر بھی لیا آپ خود ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں تو اس میں کوئی لالچ والی بات نہیں ہے تو مالکہ ہم نے ڈریکٹ نمبر شیئر کر دیا اگر کوئی بھائی ان کے تھروں جانور لینا چاہے تو لے سکتا ابھی میں جانوروں ان بھائیوں کے پاس دیکھ رہا ہوں دوستوں ایک دو چیزیں دوستوں کے پاس جو جانور ہوتے ہیں اس میں جو کوئی سب سے اچھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام بچنی اگر آپ دیکھیں کہ وہ سر سیمون یہ جینئی ان طور پر جن کے بعد میں سینگ بنائے گئے ہوتے وہ تقریباً دس پندرہ ہزار سستی ملتی ہیں تو اس حساب سے تو میں ان دوستوں بھائیوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ سینگ کاٹ کے نہیں آتے بلکہ اوریجنل چیز لے کر آتے اس حساب سے توڑا ریٹ ان بھائیوں کا زیادہ ہے کیونکہ اوریجنل چیز کا توڑا ریٹ زیادہ ہے تو اس کے علاوہ ان دوستوں کے پاس جو بھی بچنیاں میں نے دیکھی وہاں نے لٹکے ہوئے زبردست ٹائپ کے اور ٹاپ کوالٹی کے جانور تھے اس کے بعد دوستوں کو ساتھ جانور جو بھائیوں کے پاس سیل ہو گئے تھے وہ بھی دوستوں کو دکھائیں اور باقی بھی جو چھوٹی یا بڑی بچنیاں موجود تھی ان کا دوستوں کو دکھائیں اور ساتھ مالے کا انٹرویو بھی شیئر کیا ہے تو امید کرتا ہوں یہ والی آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اور ان میں سپیشلی یہ مجھے بہت اچھی لگی ہے یا اس کے علاوہ ادھر ایک سیکسی من کی جو وائٹ کلر کی بچنی تھی وہ دوبارہ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں وہ مجھے سپیشلی بہت اچھی لگی ہو تو منڈیوں میں ریٹ مانگتے رہتے ہیں باقی جو بڑی بچڑیاں ان کے ریٹ واہ واہ ہوتے ہیں کافی ریٹ ہوتے ہیں تو اس لیے وہ پہلے والے حالات کو ہی نہیں رہے جو دوست سمجھے مجھے سترہ سیزار میں بہت بڑے قد کارٹ رکھنے والی بچڑی مل جائے گی وہ اس کی بہت غلط سوچ ہے تو آج کل جو اگر آپ چاہتے ہیں بہت گائیں جتنا جو قد کارٹ کر چکی ہمیں ملے وہ ڈیڑھ لاک سے کم آپ کو نہیں ملے گی دو دو لاک میں بھی سیل ہو رہی ہیں تو باقی ہمارا مقصد تھا مالک سے انفارمیشن لینا باقی جو وہ ریٹ مانگ رہا ہے وہ دوستو مانگتے ہی رہتے ہیں فرض کریں انہوں نے ڈیڑھ لاک بچڑی کا مانگا ہے تو وہ ایک لاک دس سے ایک لاک پند نازار تک ہوگی وہ باقی منٹیوں کے ساتھ سے ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں اس میں ٹینشن پرشانی کی کوئی ضرورت نہیں یہ بچڑی سپیشلی مجھے بہت اچھی لگی یہ تمام بچڑیوں میں مجھے بہت اچھی لگی ایک اسی ہزار کر رہے تھے لیکن یہ تقریباً ڈیڑھ لاکے پائنٹالیس اگر مل جائے تو میری ساتھ سے مہنگی نہیں کیونکہ یہ بڑے قد کارٹ رکنے والا جانور بنے گا یہ تھی آج کی ویڈیو میر کرتوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ